بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر گئی سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جو دکتر تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے نجاتے اس طرح کے ساتھ آج کے اس بلوک کا کرتے ہیں یہ آغاز صبح صبح کا ٹائم ہے اور آج ہم نے بیگم صاحبہ کو لے کے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس مالک کی ذات کا اور آپ سب لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ افاقہ ہوا ہے تو ابھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں ناشتے میں میں نے تو جو چوز کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میری فیورٹ دال چاول شام کی بچی ہوئی تو میں تو اسی کے ساتھ ناشتہ کرلوں گا اور باقی لوگ اپنی مرضی کے مطابق ناشتہ کریں گے میں نے باجی کو کہا کہ مجھے تو بس یہ ہی دے دیں تو اسے سے میں ناشتہ کرلوں گا ناشتہ کرنے کے بعد جو بھی سین ہے جو بھی روٹین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناشتہ کر لیا ہے اب چائے بھی پی لیتے ہیں اس کے بعد ہم ڈاکٹر کی طرف جائیں گے ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور ابھی ڈاکٹر کا فون کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ آ جائیں ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی گھر چاہیں گے ابباجی بھی تقریبا پہنچنے ہی والے ہیں تو پھر ان کو بھی لے کے آنا ہے شہر سے وہ فتح پر اتریں گے ابھی چلتے ہیں ڈاکٹر کی طرف ڈاکٹر سے دوائی لے کے ہم آگے ہیں ابھی لنچ کا ٹائم ہے تو میں کھا رہا ہوں جاول اور بیگم صاحبہ کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ ملک چیک پیئیں کچڑی کھائیں دھلیا کھائیں تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں تو اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ مو کتنا زبردست لگ رہا ہے ایک کامتے ہیں پرہیز دے کرنا ہی پویدہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر پرہیز نہ کیا تو میرے پاس بالکل نہ آنا آئی سمجھ میں بات اور ایک اور خوشخبری والی بات ہے کہ ابباجی آ چکے ہیں ابھی نہا دو کے آرام فرما رہے ہیں تو جب اٹھیں گے تو پھر اسی ولوگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروائیں گے دو بچ کر بیس منٹ ہو چکے ہیں نماز سہر عطا کر لی ہے ابھی نماز سہر کے بعد یوشولی چائے کا ٹائم ہوتا ہے میگم صاحبہ کا تو آج چائے تو نہیں بنے گی لیکن ابباجی چکے آئے ہوئے ہیں تو آج بناتے ہیں مینگو کا ملک شیک تو آباجی کے بہانے ہم بھی پی لیں گے اب بیگم صاحبہ تیار کر لیتی ہیں ملک شیک پہلے آم چھیل لیتے ہیں اور اس کے بعد مزیدار سا ملک شیک تیار کر لیتے ہیں آج بیگم صاحبہ بیچاری بہت پریشان ہے کیونکہ جو ذائقہ ہے وہ بد ذائقہ ہوا پڑا ہے یہ بہلا پوریچ کھانا ہے کنے دن کھانا تھا تین دن سچی گا لے میند تیو آندہ سی آفتہ پورا کھانا ہے کہ تین جنشے جنویت چیزیں جنویت تکس ہے آپ کھاناügen کے بہنے کے بہنے کیونر میں چیزیں چیزیں کھانا ہے سپائیسی چیزیں کھانو اور ساڑھی جیب لمک دی ساڑھی بھی چیزیں ڈائیٹ سائیو جنی لال مرچ دا تو پوڈر نہیں پانا نہیں ساڑھی بھی نہیں سائیو گرمی بہت کٹی پال ہی حل کیجی لال مرچ دا تو پوڈر نہیں پانا لال مرچ دا تو پوڈر نہیں پانا بس ٹھیک ہے پریزہ ہی کر دے نہیں بچ جڑے ڈاکٹران دوش دے نہیں ڈاکٹران دے سیر ہو جانے پی کہتے ہیں دوکھ ہوئے خیادہ دوکھ آئی جنگا ناکھا دیاں پیتے ہیں نہیں جی بہت پریزہ ہی تو زیادہ ہونتا ہے دیل نے سمجھانا لکھا لے امی جی ہونے ٹی کھان دیا نہیں میرا تیرا صحب ہے کہ کہاں چٹتا ہی جو مرضی آگ لو کہاں چٹتا ہی مننا نہیں ابھی پیتے ہیں ملک شیک اور ہمارے گھر کی رونک ماشاءاللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے اب آجی بھی آگئے ہیں تو اب گھر میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی اچھا جی ملک شیک پیا ہے اور اب اس برامدے کو کرنا ہے فریش پپو بنانا ہے کیونکہ اس برامدے میں ہی چار پنیاں بچائیں گے اور جو فرشی پکھا ہے وہ لگائیں گے اور جب مزدور وغیرہ لوگ لگے ہوئے ہوں گے کام کرنے تو ادھر پانی والا کولر بھی ادھر ہی رکھیں گے تو اس کو کرتے ہیں صاف بلکل صاف کر لیتے ہیں ابھی آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں آپ کو یہ جو لگی ہوئی ہیں نا مٹی والی کارکرین ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اس چیز سے میں صفائی کروں گا سارے برامدے کی پھر فرش بھی صاف کروں گا اور یہ جو دیواریں ہیں ان کو بھی دھوں گا ابھی مطلب اس کی حالت ان ٹائم صاف صفائی کافی خستہ ہے تو صفائی کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی حالت کیسی بن جائے گی زبردست قسم کی اچھا جی تقریباً ایک گھنٹے سے اوپر مجھے ٹائم لگا ہے اور برامدہ ماشاءاللہ صاف سترا ہو چکا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اور کون سا کام ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو تم باکو میں لے کے آئے تاتایہ جی کے گھر سے ابباجی کے حکے کے لئے بیگم صاحبہ کر رہی ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا میرا میاں کرا؟ نہیں جی ابباجی صاحب کم ہے اچھا چلو اللہ تعالیٰ توفیق دے وے ہور لے میں اکھاؤں گا ہوں ج��ا مجھے کچھ ہے جب یہ کوئی وے اللہ invit ہجے کچھھے لیں لگہ اس کیوں مجھے مت listening simیبر تیرے ناکنوی چڑھ دے؟ یہ بہت اچھا تماکو ہے نا؟ تائر یاب کاشت کر دینے تے انہوں نے تماکو بہت ظالم تماکو ہوند ہے تماکو سنبھال کے رکھ لیا ہے اور اب ایک اور کام ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بڑا ہی ضروری کام ہے یہ جو چار پائیاں ہیں دو لوہے والی ان کو ہم نے باہر نکالنا ہے چار پائیاں میں نے نکال لیا ہے اب اثر کی اذان آپ سن سکتے ہیں اثر کی نماز پڑھتے ہیں چولے میں آگ جلا لیتے ہیں وہ ہکے کے لیے اور ہکہ دھریں گے اس کے بعد نمازی اثر ادا کریں گے اب یہ دھوپ ہے تو بیگم صاحبہ تو کہہ رہی تھی کہ میں خود آگ جلا کے ہکہ تیار کرتا ہوں میں نے کہا چلو میں خود آگ جلا لیتا ہوں کیونکہ اب یہ اس چولے پر دھوپ ہے آگ جل چکی ہے جب تک کوئلیں تیار ہوتے ہیں تب تک جو ہکے کے دوسرے لوازمات ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں ہکے میں تمباکو بھی ڈالیا ہے گھڑ بھی ڈالیا ہے اور اب یہ جو کوئلیں تیار ہو چکے ہیں ان کو ڈال لیتے ہیں اس میں بڑا اکھا کم جنت لیانی سوکھا کم جنت لیانی سوکھا کم میں نے کبھی کھکا تیار نہیں کیا میں نے کسی میں ایتر نہ ہوں جی تو ایک انسان نے نہیں کام کیتا اور بیچ کوئلیں نہیں ہے چلو کافی نہیں بند کر دوں جو اب با جی کھا سوٹ گیا سیکسے اب با جی ہوتی پینا ہوں بیلو پہ نماز پڑی ہے اسر دیں موسیقا موسیقا ملتے ہیں ایک نئے فریش فلوگ میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں رب سونے دی حوالے رب راکھا اللہ حافظ